اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچے جائے اللہ ہمیں معاف کر دے اور کوئی گناہ باقی نہ رہے تو رزانہ صرف دو عمل کر لیے کریں صرف دو عمل گارنٹی کا ہے تعویٰ ہے گارنٹی کا یہ تعویٰ میرا نہیں یہ گارنٹی میرے نہیں نبیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے ان میں سے ایک کام اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے آپ کو کوئی گناہ پر پکڑ نہ ہو کوئی وعید نہ ہو کوئی قبر کا عذاب نہ ہو کوئی جہنم کی شکل نہ دیکھیں کامت کی سختی نہ ہو تو آپ تیہ کر لے رزانہ معاف کر کے سویا کریں ایک نسخہ معاف کر کے سویا کریں جا اللہ جس جس نے میرے گیبات کی برائی کی تکلیف تھی ماں ان سے بدرہ نہیں لیتا اللہ معاف کر تم آپ بھی معاف کر دے ایک کام یہ کیا کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا رزو باتور اگر نفل پڑھ لیے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے میرے رزیزو ہم وضو تو کئی دفع دے میں کرتے ہیں لیکن اس دھیان کے ساتھ نہیں کرتے کہ وضو سے گناہ ختم ہوتے ہیں نروکات نفل سے زندگی بارکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آئیے سوتے وقت یا دن میں کسی ایک وقت اس استہزار کے ساتھ وضو کریں کہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جا رہے ہیں چہرہ دھو رہے ہیں تو اس کے گناہ جا رہے ہیں اہلا ہم یہ گناہ دھونے کے لیے غضو کر رہی ہیں اتنا نفر کے لیے حضور کی گرنٹی پر عمل کر رہے ہیں حضور نے فرمایا جو غضو کر رہے ہیں نچری طرح نفر دور کے نفر بڑھ لیں اللہ اس کے زنگے برد کے گناہ ماف کر دیتے ہیں تو یہ دوسرا عمل کسی ایک وقت میں اس سے استحدار کے ساتھ کے گناہ دھونے documentary اس سے استحدار کے ساتھ کے زنگے برد کے گناہ ماف ہوجاتے ہیں یہ کر لیا کریں ایک روزانہ ماف کر کے سوئیں اللہ سب کو معاف کر دیا دوسرا تیسی ہے ایک دن میں اس سے ہزار کے ساتھ وضو کریں اور نفر پڑھیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیں اللہ زندگی کے بارے کبناہ معاف کر دیتے ہیں مولانا عزیز انساری صاحب حمد اللہ لے لکھتے ہیں جب کوئی شخص کھڑا ہوتے نماز میں رکوع کرتا ہے سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں وہ سڑے میں جاتا ہے تو اللہ گھٹری اس کے سر پر رکھی ہوتی ہے سڑے میں جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں نصاجد سب سے بہترین میرا قریبی دوست جو سب سے میرے نزدیک وہ وہی ہے جو قدموں میں پڑا ہوا ہو جس کا سجدے میں زہین پڑ رہی لیکن قدموں میں ہے جس کے قدموں میں گر جائیں وہ تو ساری دنیا کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے وہ کریم تو ہے ہی کریم ان کے کرم کے کیا کہنے رہیم تو ہے ہی رہیم ان کے رحم کے کیا کہنے رحمان تو ہے ہی معاف کرنے والا ان کے بخش کے کیا کہنے وہ یہ دو عمل کرنے روزانہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہوں اللہ آپ کو ساری گناہ معاف کر دے گا پھر ایک وقت میں اس استعزار کے ساتھ نفیل پڑھ لیا کریں اور اس سے پہلے بودو کر لیا کریں اسی استعزار کے ساتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ زنگی پر کے گناہ معاف کر دے یہ دو عمل کو مستقل موت تک جاری رکھیں آپ کے موت تک کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور چاہیں گے تو اللہ داریکٹ جنت دے گا معاف کرے گا اللہ ہم سب کو ان دو عمل کرنے کی توفیق عطا کرنے ہیں موسیقی